پہلی چیز تو یہ کہ فلا مثال اللہ سیدھے نہیں سنتا اللہ دعاوں کو سیدھے قبل نہیں کرتا اللہ تمہاری بات کو سیدھے نہیں مانتا ضروری ہے کہ دنیا میں کسی نہ کسی ایک کا تم دامن تھامو کیا یہ ضروری ہے پھر اس کے لئے وہ مثالیں گڑتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے خورانہ وضاحت کر دی کہ اللہ کے لئے گھٹیا یا بری مثالیں نہ گڑا کرو اللہ کے لئے منمانی یا گھٹیا مثالیں نہ گڑا کرو آئیے اللہ کی اگر صرف ایک صفت اگر ہم لے لیں ایک صفت صرف ایک صفت اللہ رب العزت یہ کئی صفتیں ہیں اسے کئی نام ہیں اگر صرف ایک صفت لے لیں اللہ رب العزت کے علیم علم والا چونکہ اسی سے تعلق ہے اللہ کے سننے کا علیم بہتا اللہ دعاوں کو سننے والا ہے خبیر ہے بہت سی لیکن علیم یہ صرف علم والی صفت کو ایک لے لیں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں تو یہ صفت کتنی جامع اپنے اندر کتنی مضبوط ہے اپنے اندر اور کیا اس کا معنی علیم ہونے کا اللہ رب العزت کو جب ہم علیم کہتے ہیں یا علیم کہتے ہیں اس کا معنی ہے وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے اللہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے جو کھلا ہے اور جو چھپا ہے جو ظاہر میں ہے جو باطن میں ہے جو میں نے سوچا اور جو میں نے کیا ایک انسان کب پیدا ہوں گا کیا کریں گا کتنا جییں گا کتنا کھائیں گا کتنے بار پلک ماریں گا کتنی سانسیں لیں گا اور کتنے خون کے ذرات بنیں گے اور ختم ہوں گے کتنے بال اس کی جس پر روگیں گے وہ کیا کیا چیزیں دیکھیں گا وہ کیا کیا عمل کریں گا اس کے ذہن اور دماغ میں کہ اس کے جو دل اور دماغ میں کیا خیالات گزریں گے اس کے معاملات کیا ہوں گے کتنی اولادیں اس کو ہوں گی کتنی شادیاں وہ کریں گا کب وہ پیدا ہوں گا کہاں وہ رہیں گا کہیں چیزیں اس کی طرح جانتا ہے یہ صرف ایک انسان کا معاملہ ہے ایسے کروڑہ کروڑ انسان جتنے بستے ہیں تمام کی تعلو سے اللہ جانتا ہے یہ کب پیدا ہوں گے یہ کم مریں گے یہ کیا کریں گے کتنا کریں گے کیسے کریں گے ایمان میں مریں گے یہ کفر میں مریں گے جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے تمام انسانوں کا آدم سے لے کر آخری بچہ جو خیامت سب کی تعلو سے علم ہے اور یہ معاملہ سے بھی انسان نہیں عالم ملائکہ عالم جن چرند اور پرند جھار اور پہاڑ حشر س جو کچھ اللہ نے بنایا ہے کائنات کی تمام چیزوں کا اللہ کو علم ہے کون ستارہ کب بنا کب ختم ہوا کتنی روشنی دیں گا کتنا چلیں گا کیا ہوں گا کب شروع ہوں گا کب ختم ہوں گا تمام تر باتیں یہ تمام عالم کے تعلق سے اللہ رب العزت کو ہے صرف ایک انسان کو نہیں یہ اللہ کی صرف ایک صفت العلیم ہے جس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانی کوشش کی صرف میں نہیں کتنی عصت رکھتی یہ ایک صفت اپنے اندر یہ تمام تر باتیں انسان نے کیا ذہن میں سوچا اللہ کو پتا ہے کیا دل سے اس کے خیال گزرے اللہ کو پتا ہے کیا کریں گا کیا نہیں یہ تمام تر چیزیں اللہ کو پتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی یہ عقیدہ رکھے اللہ یہ نہیں جانتا کہ مجھے کیا چاہیے اللہ یہ نہیں جانتا کہ میں کیا کروں اللہ کو یہ نہیں پتا کہ میرا کیا معاملہ ہے اللہ میری بات سیدھے نہیں سنیں گا تو سوال یہ پھر کون سیدھے سنیں گا تو اللہ کی صفتیں جو ہے بڑی جامعہ ہی یاد رکی اور اس کے لئے مثالیں نہ گڑے